سبسکرائب کیجئے ٹریول ایجنٹ چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ جڑے رہیں ماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ شکریہ اسلام علیکم فرینس تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ یو اے ای کا لیبر کارڈ کیسے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اسے چیک کرنا چاہیں آن لائن وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا پرینٹ آؤٹ نکالنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یو اے ای کا لیبر کارڈ ویزا ایشو ہونے سے پہلے ہوتا ہے پہلا سٹیپ ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لیبر کارڈ ایشو ہوتا ہے لیبر کارڈ ایشو ہونے کے بعد آپ کا ای ویزا جو ورک پرمیٹ کا ہوتا ہے وہ آپ کا ایشو ہوا ہوتا ہے اگر آپ اپنا لیبر کارڈ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا لیبر کارڈ ایشو ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا تو وہ بہت سانی آپ چیک کر پائیں گے بلکل ہی دو تین سٹیپس کے اندر اس کے لیے آپ کو چیزیں کیا ترکار ہوں گی آپ کے پاس پاسپورٹ کا نمبر آپ کا ہونا چاہیے اور آپ کو یہ ڈیٹا برت یہ دو چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ اپنا لیبر کارڈ بہت سانی چیک کر پائیں گے ویڈ فوٹو کے اس لیبر کارڈ کے اوپر تصویر بھی لگی ہوئی ہوتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ اپنا گوگل کھول لیں گے یہ آپ موبائل پر بھی چیک کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر بھی چیک کر سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے گوگل کھول لینا ہے اور وہاں پر سرچ کرنا ہے آپ کو UAE لیبر کارڈ چیک یہ لکھر گئے آپ اینٹر کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ پر یہ ایک ویب سائٹ لکھی آرہی ہے eservices.mori.gov.ae آپ اس لنک کو کلک کر دیں گے یہ لنک میں کپی کر کر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا آپ ڈائریکٹلی اسے کلک کر لیں گے تو جیسے ہی آپ اسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ویب سائٹ گورنمنٹ کی شو ہو جائے گی United Arab Emirates Ministry of Human Resources تو آپ کو کرنا کیا ہے سکرول ڈاؤن لائیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا آرہا ہے لیبر کارڈ انفرمیشن تو آپ کو سمپلی اسے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ امپلائی انفرمیشن لکھا رہا ہے Do You Have Labor Card کیا آپ کے پاس لیبر کارڈ ہے کے بعد یہاں پر نو کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد نیکس کے بٹن کو کلک کر دیں گے تو جیسے ہی نیکس کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکیں گے تین چار چیزیں لکھے آرہے ہیں فارگ نمجھ نے پر دیکھ سکتے ہیں پاسپورٹ نمبر یہاں پر آپ کو انٹر کرنا ہوگا پاسپورٹ نمبر آپ کا فرس پیٹ پر ہی آپ پر پر دیکھیں گے تو یہاں پر میں ایک پاسپورٹ نمبر ڈال دیتا ہوں اس کے بعد نیچے آپ کو اپنی ڈیٹ آف برث ڈال دینی ہے ڈیٹ آف برث ڈال دینے کے بعد یہ نیچے پوشن نیشنلٹی آپ کی کوئنسی ہے تو آپ کو یہاں پر اپنی نیشنلٹی سلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد نیچے آپ کو فون نمبر اینٹر کر دینا ہے فون نمبر آپ کو وہ یو اے ای کا نمبر اینٹر کرنا ہوگا وہ زیرو ڈبل فائف کے آپ کے کچھ بھی آپ نمبر لگا سکتے ہیں ایک پی ڈی ایف کی فائل شو ہو جائے گی جیسا کہ میں ابھی آپ کو لکھاتا ہوں یہ میرے پاس ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ریکویسٹ آل ریڈی پینڈنگ فر پرینٹنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ابھی تھوڑی در پہلے ہی یہ پاسپورٹ نمبر ڈال کر اس کا وہ لیبر کارڈ سامنے ڈسپلی کیا تھا جس کی وجہ سے یہ بھی اس طرح سے آ رہا ہے اگر میں دوبارہ سے کل لیبر کارڈ کی کاپی دوبارہ سے دیکھنا چاہوں یہ لیبر کارڈ نکالنا چاہوں تو میں کل دوبارہ سے اسی ویب سائیڈ پر آ کر یہی دیٹیلز اپنی انٹر کروں گا تو وہ لیبر کارڈ میرا سامنے ڈسپلی ہو جائے گا تو میں آپ کو فار ایزیمپل دکھا دیتا ہوں اگر آپ کا لیبر کارڈ ایشو نہیں ہوا ہوگا تو آپ کے نیچے انفرمیشن دکھا رہا ہوگا کہ جو آپ نے دیٹیلز ڈالی ہیں وہ کریکٹ نہیں ہیں کمپلیٹ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا لیبر کارڈ ابھی تک ایشو نہیں ہوا تو اگر آپ کا لیبر کارڈ ایشو آ ہوگا تو آپ کے سامنے پی ڈی ای فائل کھل جائے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ آپ کو کس طرح کی دکھائی دے گی سیم آپ کے پاس اس طرح سے لیبر کارڈ آجے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ آ رہی ہے یہ آج ہی میں نے اس کا پرنٹ آٹ نکالا ہے لیبر کارڈ انفرمیشن ریکویسٹ تھی جو میں نے دی تھی اس کی وجہ سے آج دوبارہ سے یہ ڈسپلی نہیں ہو پا رہا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر لگی آ رہی ہے پورا نام لکھا آ رہا ہے اردو میں بھی اربی میں بھی اور انگلیش کے اندر بھی نام لکھا آ رہا ہے اسی طرح ہی نشنلٹی آ رہی ہے پاسپورٹ کا نمبر لکھا آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا لیبر کارڈ اچھو ہوا یا نہیں اس کے ٹاپ پر اگر آپ دیکھیں تو رائٹ سائر پر ریفرنس نمبر بھی آپ کا لکھا آ جائے گا یہاں پر اس کا ریفرنس نمبر کیا ہے تو اس طریقے کے ساتھ آپ اپنا لیبر کارڈ بہ آسانی ڈسپلی کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کا لیبر کارڈ اچھو ہو چکا ہے ابھی تک یہ نہیں ہو چکا ہے جبکہ اس کے علاوہ میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ویڈیو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنی سیلری پیکیج اس کے بعد کانٹریکٹ کے بارے میں یہ سبھی ڈیٹیلز اگر آپ نے یو ای کا ویزا لیا ہو آپ کا ویزا سٹائم پہنچ چکا ہے تو آپ یہ ساری چیزیں کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی بھی معلومات کی ضرورت ہو تو آپ نیچے کومنٹ لازمی کر دیجئے گا تاکہ میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا سکوں اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنیدہ آنے والی سبھی ویڈیوز آپ تک بہت آنے پہنچ سکیں شکریہ موسیقی 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 موسیقا موسیقا